اسلام علیکم امید کرتا ہوں تمام دوز خیریہ سے ہوں گے آج ہم بات کریں گے یوٹرائن پرو لیپس کے بارے میں تو سب سے پہلے کی ایم ایم او فور کو ایڈ کریں گے تھنڈے پانی میں اور اس کے ساتھ دو ایم ایل جینرل اینس تھیزیا یعنی زائیلوکین وہ اپیڈیورل بھی دیا جاتا ہے لیکن جب جرنل انجیکٹ کر رہے ہیں تو کہیں بھی کریں تو اس نے سارے نسم پر ہی اثر انداز ہونا ہے یہ ابھی آپ دیکھ سکتے ہیں کہ یہ بینس کی اسٹری کچھ یوں ہے کہ اس نے صبح چار بجے کے قریب بچہ دیا اور ٹھیک ڈیڑھ گھنٹے بعد اس نے جب جیر نکالنے کی پھینکنے کی کوشش کی تو جیر کی جگہ پلی سینٹا کی جگہ جو پرو لیپس ہے یوٹرس کا وہ ہو گیا ابھی پرو لیپس کو باہر آئے بھی غالباً ایک سے ڈیڑھ گھنٹا ہو چکا ہے تو آپ دیکھ سکتے ہیں کہ کس طرح جو بینس ہے وہ زور لگا رہی ہے اور تکلیف کے ساتھ نے ڈال پڑی ہوئی ہے تو سب سے پہلے جو پلی سینٹا ہے جیر ہے اسے ہم کوٹی لیڈن یہ جو پرو لیپس پیچھے کے اوپر چھوٹے چھوٹے سے بٹن نظر آ رہے ہیں اس سے الگ کریں گے تاکہ جو پرو لیپس ہے وہ کلیر ہو جائے اور پھر اسے اگلا پرسیجر اس کے ساتھ کیا جائے یعنی اچھی طرح دو کے اسے دوبارہ اندر بیج دیا جائے تو اس کے ساتھ ساتھ آپ نے کم اینو فور والا جو سلوشن بنایا ہے تھنڈے پانی کے اندر اس کے ساتھ آپ نے پرو لیپس کو وقفے وقفے سے صاف کرتے رہنا ہے اگر ایک بھی تنکا یا اپنا تھوڑا سا بھی سبش چارہ یا گند وغیرہ اس کے اندر چلا گیا تو یہ پھر پرو لیپس کر دے گی تو ابھی کوشش کر رہے ہیں کہ اگر یہ بینس کھڑی ہو جائے تو زیادہ بہتر ہو جائے گا تو ہم اسے کھڑی کرنے میں کامیاب ہو گئے ہیں ابھی ادھر آپ ڈیٹیل سے دیکھ سکتے ہیں کہ جو پلے سینٹا ہے وہ بھی ساتھ اٹیچ ہے اور پرو لیپس بری طرح کر گئی ہے یہ بینس پانی پانی کے ساتھ آپ نے پرو لیپس کو مسلسل دوتے رہنا ہے اور پانی بلکل تھنڈا ہونا چاہیے پانی تھنڈا ہوگا تو وہ زیادہ ایفیکٹیو ہے اس طرح کے کیسز میں نارمل پانی سے بھی کام چل جائے گا لیکن تھنڈا پانی زیادہ بہتر رہتا ہے تو ابھی ہم ادھر پلے سینٹا کو جو ہے ریموو کرنے میں اتارنے میں کامیاب ہو چکے ہیں یہ آپ دیکھ سکتے ہیں کہ یہ جو پوری جیر ہے پلے سینٹا ہے اسے الگ کر دیا گیا ہے اب دوسرا مرحلہ ہے اس کو پرو لیپس کو اچھی طرح صاف کرنے کا کہ اس کے اوپر کوئی بھی گند وغیرہ گندگی وغیرہ نہ رہ جائے کیونکہ اگر اس کے اوپر ایک چھوٹا سا توڑی کا تنکہ بھی رہ گیا تو یہ بینس دوبارہ پرو لیپس کر جائے گی آپ دیکھ سکتے ہیں کہ کس طرح اس پرو لیپس کو بڑے ہی احتیاط کے ساتھ اور دھیان کے ساتھ صاف کیا جا رہا ہے آپ نے اسی طرح کوشش کرنی ہے کہ جتنا ہو سکے اسے اچھی طرح آپ صاف کریں صاف کرنے سے ہی یہ کیس جلدی سولو ہوگا جلدی حل ہوگا اسے جلدی اندر کرنے کی بجائے اسے اچھی طرح صاف کرنے پر آپ نے زیادہ فوکس دینا ہے کیونکہ اندر تے ہوئے چلا ہی جائے گا اور ابھی بڑے ہی احتیاط کے ساتھ اسے آپ دیکھ سکتے ہیں میں اسے پوزیشن میں لے کر آ رہا ہوں کوشش کرنی ہے آپ نے کہ جو آپ کے ساتھ ہیں آپ کے ساتھی ہیں آپ ان کو پرو لیپس اوپر لیفٹ اپ کروائیں اوپر کی طرف اس کی پوزیشن لائیں تاکہ اندر کرنے میں آسانی ہو جب پرو لیپس کو آپ اوپر کی طرف اٹھائیں گے تو پرو لیپس جو ہے وہ جلدی اندر چلا جائے گا اور یہ ٹیکنیک کے ساتھ جاتا ہے کبھی بھی آپ نے ایسا نہیں کرنا کہ آگے سے جنور زور لگا رہا ہے اور پیچھے سے آپ زور لگائیں اگر اس طرح کریں گے تو یہ پرو لیپس ہے جو پیچھا ہے یہ پھٹ جائے گا اور جنور کی بلیڈنگ کی وجہ سے جنور شوک میں جا سکتا ہے بلکل بھی ایسا نہیں کرنا بلکل اتمنان کے ساتھ اور آرام کے ساتھ جیسا کہ آپ دیکھ رہے ہیں دھکا اس کے ساتھ بلکل بھی نہیں کرنا اور یہ ریال ٹائم ویڈیو ہے اس میں کوئی ایڈیٹنگ نہیں کی گئی کوئی یہ ویڈیو آپ تیز نہیں کی گئی آپ دیکھ سکتے ہیں کہ صرف ایک سے ڈیڑھ منٹ کے اندر جو پرو لیپس ہے سارا پرو لیپس وہ اندر چلا گیا ہے اور ابھی ادھر ایک یہ مین جو چیز ہے پرو لیپس کو اندر کرنے کے بعد آپ نے اپنے بازو کو ڈیپ لے کر جانا ہے جتنا ہو سکے بازو کو اندر تک لے کر جانا ہے تاکہ جو پرو لیپس ہے وہ اندر جا کے اپنی جگہ پر ٹھیک اپنی جگہ پر بیٹھ جائے ویڈیو تھوڑی سی لانگ ضرور ہے لیکن ہے انفرمیٹیو اس لئے آپ سے ریکویسٹ ہے کہ ویڈیو کو پورا دیکھا کریں تاکہ آپ کے نالج میں اضافہ ہو سکے اور ابھی آپ یہ دیکھ سکتے ہیں کہ جب پرو لیپس اندر اپنی جگہ پر ٹھیک جا کر بیٹھ جائے گا تو جانور پھر کبھی بھی زور نہیں لگائے گا اگر آپ کا طریقہ کار ٹھیک نہیں ہے پرو پر نہیں ہے تو پھر جانور مسلسل زور لگاتا رہے گا اور جو پرو لیپس ہے وہ اپنی جگہ پر نہیں بیٹھے گا آپ دیکھ سکتے ہیں ادھر ابھی کوئی بھی پنجابی میں جسے ہم چھکی وغیرہ کہتے ہیں وہ ابھی تک کوئی نہیں لگایا اور جانور زور بھی نہیں لگا رہا اور بالکل اب جانور جو ہے وہ کمفرٹ زون میں آگیا ہے سکون محسوس کر رہا ہے اس کے ساتھ ساتھ اسے ایمستیزیا بھی دیا ہے تو اگلی سٹیج جو ہے وہ نیکس پارٹ میں ہم آپ کو دکھائیں گے کہ اس کے بعد کیا کرنا ہے ویڈیو کو لائک اور چینل کو سکتے ہیں quer ہم ڈیو کو تھاaya ہے